اگر آپ سوچ رہو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ جمی نیشم کی بہت فیمس ہے 2019 میں جب یہ ورل کپ ہارے تھے تب سے ہی آج تب فیمس ہے اور جب جب نیشم کی بات ہوتی ہے تب تب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اس لئے میں اس لئے شروع کرتے ہیں خیر ابھی کے لئے بڑی خبر یہی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جمی نیشم کل almost چیزیں clear ہو چکی تھی جس طرح کی فوٹو آئی تھی ہمیں پتا تھا کہ اچھا جی یہ آنے والے ہیں لیکن اب official sources سے بات آ چکی ہے اور جب یہ آ چکے ہیں تو وارنر کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ on the way جہاں بس وارنر کا آنا باقی ہے اور وارنر نے جو condition رکھی تھی وہ condition بھی fulfill ہو گئی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ڈیویڈ وارنر نے NPL سے کہا تھا کہ آپ کسی بڑے پلئیر کو sign کرو میں آ جاؤں گا بڑا پلئیر وہ بڑا پلئیر جو IPL کھیل چکا ہے وہ بڑا پلئیر جو PSL کھیل چکا ہے PSL میں پیشاور ظلمی کے ساتھ تھا IPL میں اگر آپ کو یاد ہو تو MI کے ساتھ رہ چکا ہے یہ راجستان رویلز کے ساتھ رہ چکا ہے کنگز لیون پنجاب کے ساتھ رہ چکا ہے دلی کیاپٹلز کے ساتھ رہ چکا ہے کیا کیاہر کے ساتھ رہ چکا ہے بڑی سارے ٹیموں کے ساتھ رہ چکا ہے تو یس ایک بڑا پلئیر ہے اور صرف یہی کافی نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ نیشم آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کے سامنے ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنمنٹ میں سٹارک جیسے بڑے بولر کے چھکے چھوڑا چکا ہے اور بہت سارے ٹورنمنٹ چاہے آپ 2019 ورلڈ کپ یاد کرو یا اس سے پہلے آپ کچھ یاد کرو مطلب انڈلیس ہے اور نیچے آ کر کے خوب سارے رنز مارنا اچھی بالنگ کرنا ان فاکٹ ٹیسٹ بھی کھیلنا ٹیسٹ بھی کھیل چکا ٹیسٹ میں ایٹھ یا نائنٹ وکٹ پر سب سے زیادہ رنز بھی انہی کھیلیں تو بہت سارے ایسے ریکارڈ ہیں جو ان کے نام ہیں نیوزیلینڈ کی طرف سے کچھ ورلڈ وائٹ میں بھی ہیں تو یہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ وارنر صاحب نے جو کنڈیشن رکھی تھی وہ کنڈیشن NPL نے فلفل کر دیئے کہ لو جی ایک بڑا پلیئر ہم نے سائن کر لیا اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس ٹائم کا یہ سب سے بڑا پلیئر ہے ابھی تک جو NPL میں سائن ہوئے ہیں فورن پلیئرز میں یہ سب سے بڑا پلیئر ہے لیکن کوئیشن یہ آتا ہے کہ ICC کا رول کیا ان پر اپلائی ہوگا جو ICC نے چار پلیئر کا رول دیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے سوال نہیں دوسری انفرمیشن یہ ہے کہ دیویڈ وارنر کی انٹری کو لے کر کے ایک چھوٹا سا کیچ ہے جی ہاں پہلے اس پر بات کرتے ہیں پھر ICC رول پر آنگا سو دیویڈ وارنر کی انٹری کو لے کر کے کیچ یہ ہے کہ وارنر نے اچانک سے دوبارہ آسٹریلیا کی طرف سے کھیلنے کی اچھا ظاہر کری ہے ٹیسٹ میں ویڈ وارنر جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ٹیسٹ سے انہوں ریٹائرمنٹ لے لی تھی پاکستان اخلاف جب اس سال کے سٹارٹنگ میں ٹارنمنٹ چل رہا تھا وہاں پر ان کا وہ لاسٹ ٹیسٹ تھا لیکن اب اچانک سے ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی تیار ہوں اگر آسٹریلیا کو میری ضرورت ہے تو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آسٹریلیا ڈیسپریٹ ہے ایک اچھے اوپنر کے لیے تو میں تیار ہوں وہ مجھے ایک کال کریں گے ہم جسٹ ایک کال آوے سو انپیل میں آنے کی بات ہو رہی تھی پھر آسٹریلیا جانے کی بات ہو رہی ہے بورڈر گواز کا ٹروفی جو انڈیا وزس آسٹریلیا پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز ہوگی جو کی نیویمبر میں سٹارٹ ہوگی اور پانچ ٹیسٹ میچ چلے گا جو کی انپیل سے کلیش بھی کر رہی ہے تو یہاں رہیں گے یا وہاں رہیں گے خیر تھوڑی سی کلیارٹی آپ کو دے دیتا ہوں کہ آسٹریلیا ان کو لینے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے فلال ان فاکٹ آسٹریلیا فانس بھی ان کو مان چکے ہیں کہ یہ جا چکے ہیں اور اسی پوسٹ کے نیچے ریپلائیز میں بھی بہت ساری جگہ لکھا تھا کہ آسٹریلیا اوپنر کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہے آپ ڈیسپریٹ لگ رہے ہو آسٹریلیا میں دوبارہ کھیلنے سے آپ کا بس من نہیں بھر رہا ہے اور یہ فیکٹ ہے ڈیویڈ وارنر کا من نہیں بھرتا ہے کرکٹ سے وہ کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوڑی چھوڑی لیگ جا کریں کھیل لیتے ہیں ان کا من نہیں بھرتا ہے ان کو بس کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے اچھی بات بھی ہے اور یہی ایک indication میں جو بتاتا ہے کہ وہ NPL میں بھی بہت جلدی آ جائیں گے بس آسٹریلیا کی طرف سے ہفتے بھر میں ایک نوڈ آ جائے کہ بھئیہ ہم کسی اور کے طرف جا رہے ہیں I know کہ Smith کو لے کر کے issue چل رہا ہے فیلال آسٹریلیا ہم کہی نیچے کھیلیں گے اوپر کھیلیں گے کہاں کھیلیں گے ٹیسٹ میں لیکن آسٹریلیا کے پاس openers ہیں players ان کے پاس ہیں So I don't think so کہ وہ David Warner کی طرف جانے والے ہیں دوبارہ سے So let's just see کہ آسٹریلیا کتنی جلدی اس بات کو confirm کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کتنی جلدی David Warner NPL میں آنے کو confirm کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ ICC rule کی طرف دیکھو گے تو ICC rule جس کے بارے میں کل میں نے بات کی تھی کہ چار ہی تیسٹ نیشن کے player کھیل سکتے ہیں اور ان چار تیسٹ نیشن کے جو player ہیں ان میں سے condition یہ تھی کہ وہ دو سال سے active ہونے چاہیے نیشم بھی دو سال پچھلے دو سال میں active ہیں اور contract میں فیلال نہیں ہے بھٹ active پچھلے دو سال میں رہے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے خود David Warner بھی active ہیں آپ کو بتا دوں کہ لومری لائنس میں جو سیفوددین ہے وہ تو obviously active ہیں تو دو already sign ہو چکے ہیں بچے دو اور player اگر ان دو player میں ایک David Warner آ جاتے ہیں تو تین تیسٹ نیشن کا player آ جائے گا پھر صرف ایک اور بچے گا اور یہ نہیں ہے کہ کونسے team میں کسی team ICC کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کسی team میں آپ رکھو اب آپ چار ہی رکھ سکتے ہو دو آ چکے ہیں اب وہ دو اور کونسے ہوں گے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن I know کہ کچھ لوگوں کے یہ سوال ضرور تھے کہ ICC کیوں گھس رہا ہے بیچ میں ICC کا simple simple گھسنے کا reason جو ICC نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تیسٹ نیشن کے players گھسیں because last time جب آپ نے league کرائی تھی تو اس میں بہت بسڑ ہوئی تھی fixing fixing کی چیزیں ہو گئی تھی اور ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں تھوڑی ہمارے league بڑی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اس negotiation میں چار player پر agree کر لیا گیا ہوگا لیکن جو بھی reason رہا اس کے پیچھے جو بھی چار reason کے پیچھے چار player کے پیچھے reason رہا ہو چاہے پارزدائی کا اس میں negotiation ہو یا پھر ICC کی طرف سے اپنی کوئی guide line جو بھی رہا ہو فیلحال چار میں سے دو کی entry ہو چکی ہے بچے جو دو وہ کتنی جلدی آ جائیں گے یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا لیکن اس time پر اس بات کی surety ہے کہ یہ players جو ہیں وہ NPL کو تھوڑا سا boom ضرور کر دیں گے اگر David Warner آ جاتے ہیں اگر Jimmy Nisham David Warner ایک دو اور player جو دو بچ رہے ہیں وہ ایک دو اور کوئی بڑے نام جو کی بڑے test nation سے ہو ان سے اگر آ جاتا ہے تو شاید جو NPL کا hype ہے وہ اور زیادہ next level ہو جائے گا چار player بھی کافی ہیں اس کام کو کرنے میں کیونکہ 8 team ہے کافی بار ہر دن almost ایسا ہوگا جب at least opposition میں تو ایک test nation کھیلی رہا ہوگا خیر اس rule کو لے کر تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ کے رماغ میں یہ سوال ضرور ہے کیا آئی سی سی ناکھر کیوں نیپال میں یہ بات نیپال پریمیر لیگ کے ٹائم پر یہ بات کری اور آئی سی سی نے یہ کیوں کہا کہ میجر لیگ رگٹ جو کی یو ایس والا ہے یا پھر جو دبائی والا ہے یا پھر جو کینیڈا ہے ان میں کیوں یہ rule نہیں اپلائی ہو رہا ہے ان میں کیوں آپ سب کو کھیلنے دے رہو وہ صرف ایک ریزن کی وجہ سے کیونکہ دیکھئے USA اچھے پیسے والا nation ہے کینیڈا بھی اچھا ہے اور دبائی بھی اچھا یہ board ایسے ہیں یہ nation ایسا ہے جن کا پیسے بہت سارے ہیں لیکن ان کے پاس cricket نہیں ہے ICC اپنے فائدے کے لیے ICC یہ بات چاہتا ہے کہ ان nations میں cricket شروع ہو because they know کہ اگر US میں cricket شروع ہو گیا تو US میں بہت crowd اور وہاں کی ticket sale بہت زیادہ ہے وہاں سے ICC بہت پیسے کما سکتا ہے الگ الگ طریقے سے جس طرح سے چاہے آپ broadcasting کسی بھی طرح سے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور ان جگہوں کی ٹیم اگر آپ دیکھو گے ان میں homegrown player نہیں کھیلتے ہیں نیپال میں سارے homegrown player Scottish league میں سارے homegrown player آپ دیکھو Netherlands میں سارے homegrown player لیکن وہی اگر آپ دیکھو گے ایک بار کو مڑ کر کے US میں آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا ICC چاہتا ہے کہ US میں cricket جائے اسی لیے وہ cricket کو وہاں ہونے دیتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ آپ 10 کے 10 player باہر کے رکھ لو میں فرق نہیں پڑتا ہے جو بھی ان کی اپنے rules and regulation ہے basic 4 والا نہیں ہے ان کے پاس کہ بھائی آپ رکھ لو بکوز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ٹیسٹ میں آپ کے leagues گروہ ہو آپ کے ہاں cricket گروہ ہو تاکہ ہمیں فائدہ ہو سو یہ تین nation میں allow کرنے کا صرف یہی reason ہے کہ وہاں homegrown player ابھی نہیں ہے ICC چاہتا ہے وہاں homegrown player ہوں cricket گروہ ہو اور پھر ایسی کو خیر بس اب بات اتنی ہے کہ سیف الدین آ چکے نیشم آ چکے ہیں آپ کو روحیت کو سیف الدین مل گئے ایک allrounder مل گیا روحیت کافی خوش ہوں گے ان کو allrounders ویسے ہی پسند ہیں تو yes NPL کو لے کر جتنے players کا آنا تھا جتنے players کی announcement ہونی تھی جتنا ہم نے expect کیا تھا لیکن اس ٹائم پر ایک بڑی سائننگ ہے IPL رول sorry ICC رول تھوڑا سا issue create کر رہا ہے بٹ Warner کا ہم سب انتظار ہے کچھ دن میں وہ clarify ہو جائے کہ Warner کو آنا ہے نہیں آنا ہے اگر Warner نہیں آئیں گے کسی اور کی طرف دیکھ جو فیلحال نہیں کھیل پلیئر تھوڑی سی ہمارے لئے hurdle بن رہا ہے اس کے ساتھ یہ سیزن چلے گا اگلے سیزن میں دیکھتے ہیں کھا نئی چیز آتی ہیں اس time کے لئے this was the news and David Warner کے statement اس پر NPL clarification مطلب ہو گئی ایک بڑا player sign ہے اور NPL کو اتنا بڑ کر سکتا ہے کوئی نام اگر آپ دیماغ میں ہے who are you supporting اب اپ ثوڑا clarify ہو گئے گئے کس کو support کرنے والے ہو مجھے بتا دو and till then I'll see you very soon and you guys take care bye bye